موسیقی 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 ستہ کا چریتر بدل جائے گا سسٹم کا سنسکار بدل جائے گا اب ایک بڑا پڑاو پار ہو رہا ہے تو دونوں طرف سے تاریفوں کے پل باندھی جا رہے ہیں میں مانتا ہوں کہ آج سے ایک ورش پہلے بھارت کے بھیتر بھی اور دیش کے باہر بھی دیش کی چھوی کو لے کر جو اداسینتہ تھی اتساہ ہنتہ تھی اس محول کو بدلہ ہے اس دیش میں جو سٹرکچنل ریفارمز کرنے کی پردھار منتری جی نے کوشش کی ہے اور پوری سرکار اس میں لگی رہی ہے ایسے محول میں جہاں پورے دنیا میں مندی کا محول ہے وہاں بھارت اٹھتا ہوا دیکھتا ہے ہم نے کام کر کے دکھایا اسکول اسپطال اور ان سب پر کام ہو رہا ہے سرکوں پر کام ہو رہا ہے اناظرکت کارونیوم کا کام ہونے لگا ہے بجلی پانی کا کام ہو رہا ہے ہم نے بجلی کے دام سستے کیے ہم نے پانی کے دام سستے کیے بوانہ پلانٹ دوارکہ پلانٹ پندرے پندرے سال سے رکے پڑے تھے ایک سال بنام سو دن وقت کے پیمانے پر دونوں کی تلنا بیمانی ہو گی لیکن اس مقابلے کا آگاز خود کیجریوال نے کیا جب سو دن کو سال بھر سے بہتر بتا دیا سو دنوں کے اندر ہم نے بہت سارے وائدے کیے تھے ان وائدوں کو پورا کرنے کے دشاں میں بہت تھوس قدم اٹھائے ہیں جیسے بجلی کا کام تھا ہم نے کہا بجلی کے دام آدھے کرنے ہم نے کر دیا ہم نے پانی مفت دلانے کا کام کا تھا ہم نے کیا ہم نے اناثرائز کالونیز کو ریگلرائز کرنے کی پرکریہ شروع کی ہے ہم نے ریٹیل سیکٹر میں ایف ڈی آئی ویڈراؤ کرنے کا کام کیا ہے ہم نے کسانوں کو پرتی ہٹیر بیس ہزار روپے معاوضہ دینے کا کام کیا جو دیشکرنے سب سے زیادہ ہے ایک ریکھا کیجریوال نے کھیچی تو بڑی لکشمن ریکھا موڈی کھیمے کی طرف سے بھی کھیچی جا رہی ہے سال بنام سو دن کی اس جنگ میں اپنی اپنی کامیابیاں گنانے کا مہایوجن ہو رہا ہے دلی میں کیجریوال کھلے آسمان کے نیچے جنتہ سے سیدھا سموات کریں گے خود کو پاردرشری اور اسادھارن ثابت کریں گے تو ادھر مطورہ میں موڈی کی ہاتھوں میں اپلابنیوں کا بڑا پولندہ ہوگا 25 مئی کو یہ تاریخ اچانک بہت دلچسپ ہو گئی ہے ناریندر دامو درداز موڈی جو سوار اب ہندوستانیوں کے اچھے دنوں کے امید ہیں تو ارون کیجریوال جو آدھے ادھورے ادھکاروں والی دلی کے مکھی منتری ہیں دونوں کے بیچ 25 مئی کی اس تاریخ پر ایک دوسرے سے 20 ثابت ہونے کا اگھوشت مقابلہ چل رہا ہے یہ مقابلہ دو شخصیتوں کا نہیں بلکہ سیاست کی دو دھاراؤں کا بھی ہے دلی میں انکیت تیاغی کے ساتھ اشوک سنگھل آج تک تو کیا وعدے پورے کیا اروند کے جوال نے کیا ناریندر موڈی اچھے دن لے آئے ہمارے دو سم وعد داتا ہے اس وقت دلیو اور مطرہ سے ہمارے ساتھ ہیں سیدھے مطرہ آپ کو لیے چلتے ہیں سنجے شرما اور پرمیلا دیکشت ہیں سنجے ناریندر موڈی ظاہر سے بات ہے اپنی ایک سال کی سرکار کا بخان اپلبدیوں کا بخان کریں گے گدگد ہیں سبھی نیتا بی جے پی کے لیکن کیا جنتہ کو آج سنتشت کر پائیں گے کیا واقعی اچھے دن آ گئے ہیں اس بات پر وشواس جنتہ کر پائے گی سنجے فیلحال تو جو مقاولہ دلی سرکار اور کیندر سرکار کا اوز میں ریکارڈ دونوں طرف دکھائی دیتے ہیں کیندر سرکار کے پاس ودیش یاتروں کا ریکارڈ ہے تو دلی سرکار کے پاس اپنا ریکارڈ ہے جھگڑے کرنے کا ریکارڈ جس میں وہ اپنی پارٹی کے اندر سے جھگڑے سے لے کر اور اوپرا جبال سے اور کیندر سرکار تر سے جھگڑے ہیں لیکن جہاں آپ کا سوال ہے کیا لوگوں کو سنتشت کر پائیں گے اچھے دنوں کا بھروسہ دلا پائیں گے پی ایم اپنی طرف سے پوری کوشش کریں گے جو یہاں پر چرچہ ہے اس میں یہ کہ کئی بڑی یوجناؤں کی گھوشنا کر سکتے ہیں یوجنائیں گھوشت کرنا الگ چیز ہے اسے زمین پر حقیقت پر اتارنا الگ چیز ہے لیکن فیلحال چار سال ان کے پاس ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ سینک چونکہ ناراض ہیں تو سینکوں کو خوش کرنے کے لئے نریندر مودے یہاں سے ایک رینک ایک پینشن کی گھوشنا کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کچھ اور گرامین وکاس کے لئے جیسے دین دیالوپادیا گرام جوتی یوجنہ ہیں ایسی ہی کئی اور لبھاؤنی یوجنائیں گھوشت کر سکتے ہیں لیکن یہاں پر اور امید یہ لگائی جا رہی ہے کہ ایک لاکھ سے زیادہ لوگ اس پنڈال میں یہاں پر آئیں گے موجود ہوں گے امید کی جا رہی تھی کہ صبح تک بارش ہوگی موسم تھوڑا سا تھنڈا اور سہونہ ہو جائے گا لیکن فیلحال موسم کاروخ دیکھتے بھی تو نہیں لگتا کہ ریالی میں اچھے دن اچھا وقت تاپ آئے گا کل بھی پینٹالیس ڈگری ٹیمپریچر تاپمان تھا آج بھی تاپمان اور بڑھنے کے آثار نظر آ رہے ہیں کہا جا رہے ہیں کہ تاپمان بڑھے گا حالانکہ پورا پنڈال بہت بڑا بنایا گیا جس میں ایک لاکھ قریب لوگوں کے ایکومنڈیٹ ہونے کی جگہ ہے ابھی تو لوگوں کا آنا شروع نیمہ لیکن گھنٹے دو گھنٹے بعد علاقے سے بسیں آنا شروع ہو جائیں گی اور لوگ یہاں جھٹنا شروع ہو جائیں گے یہاں یہ بڑا سٹیج بنایا گیا ہے اس پر کہا جا رہا ہے کہ جو کرسی آگرہ کی ریلی میں دسمبر نومبر دوہزار چودہ میں وہاں پر نریندر مودی جس کرسی پر بیٹھے تھے وہی کرسی آن لائی جا رہی ہے اس کرسی کی اہمیت اور قیمت 21 لاکھ روپے سے زیادہ لگائی گئی ہے اس کی بولی اور وہی کرسی آن لگائی جائے گی چار بجے پی ایم یہاں پہنچ جائیں گے ٹھیک پیچھے ہیلی پیڈ بنایا گیا ہے اور یہاں سے ہیلی پیڈ پر ان کا آپچارک سمان سمارو سواگت سمارو کیا جائے گا اور اس کے بعد سیدھے وہ یہاں سے لگ بگ 300 میٹر دور دین دیالو پاد دیہائے سمارک ہے وہاں جائیں گے وہاں آٹھ منٹ کی ایک ڈاکیمنٹری دیکھیں گے لوگوں سے ملیں گے تھوڑا سے ایک چھوڑا سا سمبودھن ہوگا 20-30 لوگوں کو اور اس کے بعد اسی راستے سے یہ واپس آئیں گے وہاں ریلی کو سمبودھت کریں گے پانچ گھنٹے لگاتار پانچ گھنٹے یہ جو دونوں یمنا ایکسپریس وے ہے اور ادھر ہائی وے ہے وہاں ٹریفک بند رہے گا بڑے وہاں نہیں آ جا سکیں گے ادھر کوشی اور ادھر سنور یہاں دونوں طرف سے ٹریفک روک دیا جائے گا اور یہ بھی انتظام کیے گئے کہ اگر کاریکرم زیادہ دیر چلا تو پردھان منٹری نریندر موڈی اپنی سرکار کے ایک سال کی اپلبدھیوں کو بتائیں گے آج جنتہ کو اور دلی میں اروند کے جوال سو دن کی اپلبدھیاں پرمیلا بتائیں گے لیکن زمینی حقیقت پر کیا دلی کی جنتہ ان سو دنوں سے سنتشت ہے سہید جس طرح پردھان منٹری کے کالے دن کے مسئلے کو جملہ بتائے گیا اس طرح اروند کے جوال کے پاس بھی جو انہوں نے وعدے کیے تھے ان کو بھی پچاس تیزی جب انہوں نے کہا پورے ہو جائیں تو بہت بڑی بات ہے تو دونے کے پاس اپنی اپنی باتیں ہیں اور جنتہ نے ان دونوں کو سنا ہے تو جنتہ اب دیکھ رہی ہے کہ کہاں ٹھہرتی ہے سو دن کی اپلبدھیاں گرانے کو تو بہت ہے اور اروند کے جوال کے پاس ایک بہت اچھا بہانہ یہ ہے کہ چونکہ دلی کو پور راج کا درجہ نہیں پرابت ہے اور اسی لئے ان کے ہاتھ میں بہت زیادہ پاور نہیں ہے وعدے انہوں نے بہت بڑے بڑے کیے یہ کر دکھائیں گے وہ کر دکھائیں گے لیکن اب جب ستہ میں ہیں تو ان کا کہنا یہ ہے کہ کوئی کچھ کرنے نہیں دے پا رہا کیونکہ الگ بایا الگ کے اندر سرکار ان کے کام میں دخل دے رہی ہے اور وہ جو کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں جو ڈیم پروجیکٹ وہ جنتہ کے لیے لے کر نکلے ہیں ان سب کے ہاتھ میں آڑے جو سمویدھان ہے وہ آ رہا ہے اور نوٹیفیکیشن کو لے کر انہوں نے جس طرح کہا ہے وہ وشہ شگیوں سے رائے لے رہے ہیں اور اس کو چیلنج کرنے کی بھی وہ یوجنا بنا رہے ہیں تو ارون کے جیوال کے پاس سیدھے سیدھے یہ طریقہ ہے یہ بہانہ ہو سکتا ہے کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ سرکار پوسٹنگ انڈسٹری یہاں پر چلتی تھی پوسٹنگ اور ٹرانسفر کی اور اس پر روک لگائے لیکن کیا جنتہ نے پوسٹنگ اور ٹرانسفر کے لیے یہ دیا تھا جنتہ کی سیدھی سیدھی بڑی بنیادی سمسیاں ہوتی ہیں بجلی پانی کا مددہ ہوتا ہے اور اس کو بنیادی ضرورتیں پوری ہوتی رہیں اس سے زیادہ کچھ نہیں چاہیے لیکن یہاں پر ابھی جو سمسیاں دکھ رہی ہے وہ بجلی پانی کا مسئلہ وہ چند لوگوں کے لاپ تک سمٹ کے رہ گیا ہے برشتہ چارے بہت بڑا مددہ ہے جس کے پوسٹر بینر تو رگے ہیں لیکن کہیں خاتم ہوتا نہیں لگتا کسانوں کو مغافظہ دیا گیا اس پہ بھی سوال اٹھے ہیں کہ سب تک نہیں پہنچا یہاں پر ہم رکے گی کچھ دیر کے لیے لوٹ کر جب آئیں گے تو نریندر موڈی کے ایک سال کے کاریکال کی اپلپدیاں سو دن کے اروند کیجیوال کے کاریکال کی تمام اپلپدیاں ہم آپ کو بتائیں گے لیکن ساتھ ہی یہ بھی بتائیں گے کہ موڈی اور ٹیجیوال سے جنرے ٹیجیوال دلی میں آج اوپن کیمنٹ لگا رہے ہیں تو نریندر موڈی ایک سال کی اپلپدیوں کو بتانے کے لیے مطرحہ میں ہوں گے گنانے کو تو تمام باتیں ہیں موڈی سرکار لمبی چوڑی فیرست بھی دکھائے گی خود کو امیدوں پر کھڑا اترا بھی بتائے گی بتانے کو تو کامیابیاں بہت ساری نریندر موڈی کی ہیں لیکن سوال وہی کہ ایک سال پہ دیشواسیوں کے لیے کیا اچھے دن آئے یہ نعرہ تو چناوی مقصد سے اچھا لگا ہے لیکن موڈی سرکار کی امیج کے ساتھ یہ کچھ یوں جسپہ ہوا کہ اب تمام کامکاج کی پیمائش اسی جملے سے ہونے لگی ہے سرکار کہتی ہے کہ ہم نے اچھے دن لانے والی تمام یوجنائیں شروع کی مثلا نمامی گنگے پردھان منتری جن بھن میکن انڈیا سوچ بھارت اٹل پنشن سکیم پی ایم سورکشا بیما پی ایم جیون جیوتی بیما بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ آدرش گرام یوجنہ شرم میو جایتے دیش کو برشتہ چار سے مکت کر دینا دیش کی لیڈرشپ نرنے لے دیش کے اندر ایکونومک لفٹ اپلیفٹمنٹ کے لیے کام ہو دیش کا بھیتر اور باہر بیوستہیں کام جانا بیس پرسنٹ لوگ ہیں اس دیش میں جو انشورڈ ہیں انشورنس نیٹورک کام نہیں کرتا اور گریب آدمی کو تکلیف کے سمع انشورنس کام آتا ہے اس پانچ سال میں اس بیس کو پچاس تک لے جانا لیکن دیش میں نیویش کیسے پک اپ ہو یہاں کے ستانی ہے اودیوک کا اور دیش میں ایک کرشی کے چھتر میں ہم لوگ اور سادن کیسے ڈالیں میں اس کو آنے والے برش کی یہ ستر ہزار ساٹھ کروڑ گنگا صفائی کے لیے دو ہزار سینتیس کروڑ رکشہ بیمہ کشتر میں انچاس ایزدی ایف ٹی آئی ندیوں کو جوڑنے کا روڈ میں ممبئی اہند آباد کے بیچ بولٹ ٹرین کا پائلٹ پروجیکٹ یہ تو ویروڈھی بھی مانیں گے کہ سیاست کے فلک پر موڈی کا اودائے نئے جوار بھاٹا لے کر آیا موڈی نے مہت وکانکشی یوجناؤں کی نید رکھی نئی پہل کی دیش نے پہلی بار کسی پی ایم کو ہاتھوں میں جھاڑو تھام کر سوچھتا کے مائنے سمجھاتے دیکھا ویدیش نیتی کی نئی بانگی بھی موڈی نے دکھائے تو چناؤں جیتنے کا کوشل بھی دکھائے موڈی نے نئی لکیر کھینچے تو ویپکش بھی نئے سیرے سے رن نیتی بنانے پر ویوش آکر مکتہ سامنے آ پاتے سامنا موڈی سے نہ ہوتا تو کیا کانگریس اس قدر کمر کس کر پھر کھڑی دکھتی کسی سرکار کی پہلی سالگیرہ پر ایسی اوبال بھری سیاست پہلی بار دکھ رہی ہے اب یہ عجیب سا یوگ ہے کہ موڈی سرکار کا ایک سال اور کیجڈیوال سرکار کے سو دن کی تاریخ ایک ہی ہے وہی کیجڈیوال جن کے پاس بے خود کو چمت کارک اور الگ بتانے کے تمام دعوے ہیں لیکن موڈی سرکار کا جب بھی وشلیشن ہوگا تو اس سوال ضرور اٹھے گا کہ کیا واقعی دیش کے اچھے دن آگئے ڈلی میں ریمہ براشر کے ساتھ اشوک سنگھل آج تن ہوتے ہیں بس کچھ دیر میں حاضر آپ بنے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے آج تن موسیقی